بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف چھجڑا چھجڑا جٹوں کا ایک قبیلہ جو جیسل میر کے بٹیوں کی شاہی نسل سے ہونے کے دعوے دار ہیں وہ راہ قبیر کی سرکردگی میں ملتان آئے اور عباد ہوئے بٹی تواریخ میں قیبر ایک قابل ذکر نام ہے ایک قیبر خلیفہ الولید 713 کا ہم اثر ہے اس نے اس کے بیٹوں نے جیسل میر کی بھٹی سلطنت کو ترقی دی ایک اور قیبر سولمی صدی میں جیسل میر کا حکمران تھا اور اس کے بیٹے نے دریائے سندھ تک ملتان کا سارا علاقہ فتح کیا چھجڑا اپنی بیٹیوں کی شادی صرف اپنے قبیلے میں ہی کرتے ہیں لیکن دیگر جٹ قبیلوں سے لڑکیاں قبول کر لیتے ہیں اور یہ قبیلہ ملتان اور اس کے اردگرد آباد ہے چمرنگ پٹیالہ اور سیالکوٹ کے چماروں نے خود کو چمرنگ بتایا ہے یہ ایک خالصتا پیشہ ورانہ اصلاح ہے یہ کوئی ذات یا کوئی قبیلہ نہیں ہے چمرنگ چمرے کو صاف یا خوشک نہیں کرتا بلکہ صرف اسے رنگتا ہے نیز چمرنگ صرف بیل یا بھینس کی خالوں کو ہی رنگتا ہے اور کسی جانور کی خال کو نہیں رنگتا غالباً اس کی ذات چمار ہی ہے دہلی اور گجرات میں چمرنگ کھیتے کا ہم مہنی ہے چنال چنال چنڈال کی بگڑی ہوئی صورت خیال کی جاتی ہے یہ زیادہ تر کانگڑا اور پہاڑی ریاستوں میں ملتے ہیں سن سکرت میں ان سے مراد برہمن کے نطفے سے شودر کے ہاں جنم لینے والا ہے اس کا پیشہ لاشیں سنبھالنا مجرموں کو سزائے موت دینا اور پبلک سروس کے دیگر گھٹیا کام انجام دینا بتایا جاتا ہے چیت رامی بچھو کے کے ایک اروڑا شخص چیت رام کا قائم کردہ فرقہ ہے ان کی مرکزی زیارت اب بھی بچھو کے میں ہی ہے البتہ رہبانی ہیڈکوارٹر لاہور میں بیرونے ٹیکسٹالی گیٹ بنائے گئے اور چیت رام نے چشتیا سلسلے کی ایک جلالی فقیر محبوب شاہ کی شاگردی اختیار کی ان کی وفات کے بعد چیت رام اس کی قبر پر سویا اور خواب میں یسو مسیح کو دیکھا یہ نظارہ اس نے اور اس کے شاگردوں نے ایک پنجابی نظم میں بیان کیا چیت رام نے اٹھارہ سو چورانوے میں وفات پائی پرجو شاگردوں نے اس کی چتہ جلائی اور راک گھول کر پی لی مرنے سے قبل اس نے مستقبل کی چیت رامی عیسیٰ پور کا تعین کر دیا ڈاکٹر ایچڈی گریش ورڈ اس فرقے کے مسلک کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ چت رامی فرقہ تسلیت کے دوہرے عقیدے کو مانتا ہے ایک عیسائی تسلیت مسیح ابن مریم روح القدس اور خدا پر مشتمل ہے اور ایک ہندوانہ قسم کی تسلیت میں اللہ پر مشور اور خدا شامل ہیں اللہ خالق پر مشور قائم رکھنے والا اور خدا تباہ کرنے والا ہے یہ تصور بلا شبہ برہما وشنو اور شعو کی بنیاد پر ہے کائنات کی ان تین قوتوں کا ایک سانی انسان جسم میں وجود ہے اس کا نکتہ نظر سے انسانی جسم ایک قسم کی کائنات سغیر ہے تولیدی یا پیداواری حصہ اللہ سے نشونما کے باعث حصہ پر مشور اور تباہ کرنے والا حصہ سر خدا کا تعلق رکھتا ہے چیت رامی عموماً ہاتھ میں ایک لمبی راڑ لیے پھرتے ہیں جس کے اوپر لگی ایک سلی پر ان کا اطراف عقیدہ کندہ ہوتا ہے چیت رامی تداد میں زیادہ نہیں اور بتایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان اور ہندو دونوں کی تعدیب اور تعذیب کا نشانہ بنے البتہ چیت رامی چیلا کسی ہندو سے رام کے نام پر اور مسلمان سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بھیق طلب کرتا ہے ہر ذات کے چیلے اپنے اپنے ہم ذاتوں کے ساتھ ہی کھاتے پیتے ہیں ہر سال بچھو کے میں ان کے تین ملے لگتے ہیں یکم پورا جنوری کو محبوب شاہ کی برسی پر اونتیس جیٹ کو اور چیت رام کی یادگار میں اٹھارہ ساون کو ملنگ شاہ کی یاد میں ملنگ شاہ کے بارے میں ان کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ وہ محبوب شاہ کی موسیقی موسیقی موسیقی